فرنس آج کی ویڈیو میں آپ کو میں جانکاری دے رہا ہوں پتنجلی کے ادھر کلب چونڈ کے بارے میں ویڈیو میں ہم وستار سے چرچہ کریں گے کس طرح کی یہ ہے میڈیسن رہتی ہے کیا بینیفٹ اس چونڈ کا سیون کرنے سے ہم کو ملتے ہیں کتنی اس کی اچھت ماترہ ہے کن سابدھانیوں کی ہمیں جرورت ہوتی ہے اس چونڈ کا سیون کرتے وقت تو اپنی ویڈیو کے مین کنٹینٹ کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو انٹرڈیوز کراتا ہوں پتنجلی کے ادھر کلب چونڈ کے ساتھ میں یہ چونڈ مارکٹ میں ہنڈیڈ گرام کی پیکنگ میں آتا ہے پاس سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ اس طرح کی اس کے سپیلنگ آپ سمجھ سکتے ہیں ادھر کلب چونڈ یہ رہتا ہے کل ملا کر کے سو گرام چونڈ اس کے اندر میں ہیں اور اس کے فائدے جاننے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے کمپوزیشن کی اس میں ملائے گئے جو تطو ہیں ان کی جانکاری پیکنگ کی سائیڈ میں دی گئی ہے جس کو دیکھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے سب سے زیادہ ماترہ میں جو چیز ملائے گئی ہے اس کے اندر وہ ہے چینی پرتیک 100 گرام میں لگ بھگ 31 گرام چینی اس کے اندر ہوتی ہے ایسا اس چونڈ کے ٹیسٹ کو میٹھا کرنے کے لیے کہا گیا ہے ڈالا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ملیٹھی ریونچینی سونف سنائے سونٹ اور چھوٹی ہرڑ ملائی گئی ہے تو کل ملا کر کے جو یہ چونڈ بنتا ہے یہ ہے آپ کو بینیفٹ کرتا ہے مین انڈائیجیشن کی سمسیہ ارثات ایسی پریشانی جس میں بھوجن کرنے کے بعد میں آپ کو بہت صحیح طریقے سے پچھتا نہیں ہے ایسی کنڈیشن میں یہ ہے آپ کو فائدہ کرے گا اس کے علاوہ آپ اس پاوڈر کو سیون کر سکتے ہیں ہلکے فلکے کبج کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے بھی چونکہ اس کے اندر سنائے پتر کا بھی یوز کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اس پاوڈر کی ٹیسٹ اور اپیرینس کے بارے میں ڈبی کو کھول کر میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے بات کریں اس پاوڈر کی مہک کافی اچھی ہے کچھ مین جو اس میں لاتی ہے اس میں سونف اور جو سنائے کی پتیاں ہیں ان کی مہک اس کے اندر آتی ہے باقی کل ملا کر کے گرینش یلوش گرین کلر کا یہ ہے پاوڈر رہتا ہے اور کافی اچھا باریک پیسا ہوا پاوڈر ہے بات کریں اس پاوڈر کے ٹیسٹ کے بارے میں تو بہت زیادہ ریفریشنگ ساتھ تو نہیں بولوں گا میں اس کو بٹ لیکن ایسا ٹیسٹ ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں ایزلی کھایا جا سکتا ہے بچے بھی کھا سکتے ہیں بڑی بھی کھا سکتے ہیں اس کے اندر مین جو ہے سنائے کا سواد آتا ہے چینی کا سواد آتا ہے اور ہلکا سا جو ہے سونف کا فلیور آتا ہے مین اس پاوڈر کو سیون کرنے کے بعد میں بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ کن کن روگوں میں یہ آپ کو پرمک روپ سے فائدہ دیتا ہے تو آپ کے لیے یہ ہے ادھر کلپ چونڈ سب سے زیادہ لابکاری ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا انڈیجیشن کی سمسیہ میں دوسرا کبج کی سمسیہ میں اس کے علاوہ چھوٹے موٹے پاچن وکاروں کو دور کرنے کے لیے یہ دی گیس پاس نہیں ہو رہی ہے ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو سیون کر سکتی ہیں کھانا کھانے کے بعد میں پیٹ میں ہلکا ہلکا میٹھا میٹھا سا درد آپ کو بن رہا ہے ایسی کنڈیشن میں بھی تھوڑے سے گنگونے پانی کے ساتھ میں آپ اس ادھر کلپ چونڈ کا سیون کر سکتے ہیں باقی بہت وائیڈ جو ہے اس کا ایک ایریا نہیں ہے مین بس پیٹ کے چھوٹے موٹے روگ کبج اور انڈیجیشن کو دور کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کیجئے تو ہی زیادہ اچھا رہتا ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں فرینڈس اس پاوڈر کی صحیح سیون ماترہ اور ٹائمنگ سابدھانیوں کے بارے میں تو یہ جو پاوڈر ہے ادھر کلپ اس کو آپ کو دن میں دو بار سیون کرنا چاہیے مکہ تہا کھانا کھانے کے بعد میں سیون کرنا اچھت رہتا ہے یدی آپ کو کبج کی سمسیہ ہے تو رات کو سوتے ٹائم پر آپ اس کو سیون کیجئے دھیان دی دیئے گا کہ یہ ہے ایک بہت ہی مائلڈ لیگزیٹیو ہے اور کبج کی چھوٹی موٹی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے فائدہ کرے گا بہت زیادہ جن کو کیڑی والی کبج ہے اس میں یہ ہے بہت اچھا لاب آپ کو پردان نہیں کرے گا ایسا میرے کو کچھ پیشنٹس نے فیڈبیک دیا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ماترہ تو نورمل اڈلٹ انسان کے لیے اس کو دو گرام سے لے کر کے پانچ گرام تک کی ماترہ میں سیون کرنا اچھت رہتا ہے اس کے علاوہ جو بچے ہیں پانچ سال سے لے کر چودھا پندھرہ سال تک کی آئیو کے ان کو ادھکتاں تین گرام کی ماترہ میں یہ دینا ہے ایک گرام سے لے کر تین گرام تک کی ماترہ میں پانچ سال سے چھوٹے بچے اور جو پریگنٹ لیڈیز ہیں اور جو اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کرا رہی ہیں ایسی ماتائے بہنے اس پاؤڈر کا سیون کرنے سے پہلے ایک بار اپنے آئیر ویڈک ڈاکٹر سے پرامرز کر لیجئے چھوٹی سنائے کی پتیاں ہیں تو وہ چھوٹے بچوں کو اور پریگنٹ لیڈیز کو تھوڑا پروبلم کریٹ کر سکتی ہیں تو ایسے پریگنٹ لیڈیز اور بریسٹ فیڈنگ جو مدرز ہیں وہ ڈاکٹر کے پرامرز کے بات ہی اس کو سیون کریں اس کے بعد میں فرنڈز بات کرتے ہیں اس کی پرائزنگ کے بارے میں تو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ ہنڈر گرام کی پیکنگ میں یہ ہے ڈبی آتی ہے آج پاس پتنجلی کے میگا اسٹور اتوہ میڈیسن کاؤنٹر سے بہت آسانی کے ساتھ میں یہ ہے ادھر کلپ چون آپ کو مل جاتا ہے آپ نے کبھی اس پاودر کو سیون کیا ہے تو کیا آپ کے لیے اس کا ریجلٹ رہا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اپنی کسی بیماری کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ میں چکستہ کیا پرامرز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دو سو روپے کا چارج جو ہے نردھارت کیا گیا ہے ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں ڈال دی گئی ہے ساتھ ہی ایک ایمیل ڈی آپ کو دی گئی ہے ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں اس ایمیل ڈی پر آپ ہمیں پیمنٹ کا جو ٹرانجیکشن نمبر ہے وہ آپ کا فون نمبر اور آپ کے سمسیا ڈیٹیل میں لکھ دیجئے ہماری طرف سے آپ کو کول کر لی جائے گی تو فرنڈز فیلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر آپ ایک لائک جرور کر دیجئے گا سب سے لاشٹ میں آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ چینل پرکاشت آئر ویڈ میرٹ اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن آپ دبا لیجئے جس سے کی ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ کے پاس میں لگاتا پہنچتے رہ سکیں میں بہت جلدی ہی ایک اور نئی ویڈیو میں کسی نئی میڈیسن کی جانکاری کے ساتھ میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک آپ اپنا دھیان رکھئے شرکشت رہیے دھنیباد دوستو نمشکار